نماز کا طریقہ سیکھا تھا کہ نماز ہم کس طرح سے عدا کرتے ہیں نماز عدا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں اور نیت کسے کہتے ہیں؟ دل میں کسی کام کے کرنے کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے اور ہم نیت کیسے کرتے ہیں؟ ہم نیت ان کلمات کے ساتھ کرتے ہیں نیت کرتی ہوں میں دو رکعت فجر نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعبے کی طرف نیت کرنے کے بعد تکبیر تکبیر کس طرح سے ہوتی ہے؟ پہلے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر عورتیں سینے پر ہاتھ بانتی ہیں اور مرد ناف کے اوپر تکبیر کے بعد سنہ پڑھی جاتی ہے اور سنہ کے کلمات یہ ہیں سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسمو کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیرک سنہ کے بعد تاؤس پڑھتے ہیں یعنی کہ اور تاؤس کے بعد تسمیہ پڑھا جاتا ہے تاؤس کے بعد ہم تسمیہ پڑھتے ہیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ کے بعد قیام کرتے ہیں یعنی کہ تسمیہ کے بعد کھڑے ہو کر سورت الفاتحہ اور کوئی بھی دوسری ایک سورت پڑھنا قیام کہلاتا ہے قیام کے بعد رکو کیا جاتا ہے دونوں ہاتھوں کو گھڑنوں پر رکھ کر جھکنے کو رکو کہتے ہیں اور رکو میں ہم سبحانہ ربی العظیم تین مرتبہ پڑھتے ہیں رکو سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تسمیہ کہلاتی ہے تسمیہ یعنی کہ ہم پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حامدہ ربنا لگ الحمد تسمیہ کے بعد سجدہ کرتے ہیں یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ماتھے اور ناک کو زمین پر اس طرح ٹیکنا کہ ماتھا دونوں انگلیوں کے بیچ میں ہو اور اس وقت ہم سبحانہ ربی العالہ تین مرتبہ پڑھتے ہیں رکو میں ہم سبحانہ ربی العظیم تین مرتبہ پڑھتے ہیں اور سجدے میں سبحانہ ربی العالہ تین مرتبہ سجدے کے بعد قادہ کیا جاتا ہے سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنے کو قادہ کہتے ہیں اور ہر دو رکعات کے بعد قادہ کیا جاتا ہے جس میں اتحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیڑتے ہیں پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف کردن موڑ کر السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں بچوں ہم نے نماز کا طریقہ سیکھا تھا آج ہم اس سبق کو مکمل کریں گے ہمارا اگلا ٹوپک ہے نماز کے بارے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صفحہ نمبر بائیس صفحہ نمبر بائیس پر دیکھئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجمات ادا کی اس نے آدھی رات قیام کیا جس نے فجر کی نماز باجمات ادا کی گویا اس نے پوری رات قیام کیا تو بچوں یہاں پر باجمات نماز ادا کرنے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ جو عشاء کی نماز باجمات ادا کرے گا اسے آدھی رات کے برابر قیام کرنے کا ثواب ملے گا اور جو فجر کی نماز باجمات ادا کرے گا اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا یعنی کہ اس کو ایسا عجر ملے گا کہ اس نے جیسے پوری رات نماز پڑھی ہو جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ حفاظت میں ہے صبح کی نماز یعنی نماز فجر تو بچوں جب ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں یعنی ہماری حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے لیتے ہیں بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اس لئے سجدہ طویل کرو اور سجدے میں دعا کرو یعنی کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ وہ حالت ہوتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ طویل کر دو اور سجدے میں دعا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ازان اور اقامت کے دوران کی گئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی بچوں جب ازان دی جاتی ہے اور ازان کے بعد جب مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی ہے یا پھر اقامت کہی جاتی ہے اقامت کا مطلب ہوتا ہے نماز کھڑی ہونا نماز کے لئے کھڑے ہونا تو ازان اور نماز کے لئے کھڑے ہونے کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت میں جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عبول کرتے ہیں تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چار فرمان ہیں اس کا جلدی سے دوبارہ آدھا کر لیتے ہیں پہلا ہم نے پڑھا تھا عشاء کی نماز باجہمات جس نے ادا کی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا اور جس نے فجر کی نماز باجہمات ادا کی گویا اس نے پوری رات قیام کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان یہ ہے کہ جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ حفاظت میں ہے اور تیسرا فرمان یہ ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے لہٰذا ہمیں سجدہ طویل یعنی لمبا کرنا چاہیے اور اس میں دعا مانگنی چاہیے اور چوتھا فرمان ہے ازان اور اقامت کے دوران کی گئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی تو ہمیں اس دوران دعا مانگنی چاہیے اس کے بعد ہے پاکیز کی صفائی اور نماز یاد رکھئے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی بچو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی نماز سے پہلے وضو کرنا لازم ہے مگر وضو کے علاوہ بھی ہمیں صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ صفائی نصف امان ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جسم کو تمام گندگیوں سے پاک رکھیں اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور دل سے برے خیالات نکال دیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کچھ شک نہیں کہ اللہ تعبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں وضو کے علاوہ بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ صفائی نصف امان ہے اور ہمیں اپنے جسم کو تو گندگیوں سے پاک رکھنا ہی چاہیے لیکن اپنے دل کو بھی پاک اور صاف رکھنا چاہیے ہم دل کو پاک اور صاف کیسے رکھ سکتے ہیں کہ اپنے دل سے برے خیالات نکال دیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتے ہیں اس کے بعد ہیں آداب نماز یعنی نماز پڑھنے کے آداب نماز پڑھنے کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں اور ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ ہم سیکھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاک صاف اور باوضو ہوں نماز مسجد کے علاوہ کسی بھی پاک صاف جگہ پر پڑھی جا سکتی ہے نماز پڑھتے ہوئے آپ کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے اگر تنہا نماز پڑھیں تو نماز میں قرآنی آیات کی تلاوت آہستہ آہستہ کرنی چاہیے اور نظریں چھوکی ہوئی اور سجدہ گہ پر ہونی چاہیے جماعت سے نماز پڑھنے میں قیام کے دوران آپ تلاوت نہیں کریں گے آدھاب نماز میں ہم نے کیا سیکھا کہ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاک صاف اور باوضو ہوں نماز مسجد کے علاوہ کسی بھی پاک صاف جگہ پر پڑھی جا سکتی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے ہمارا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے اور اگر ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآنی آیات کی تلاوت آہستہ آہستہ کریں ہماری نظریں چھوکی ہوئی ہوں اور جب اگر ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے میں قیام کے دوران ہم تلاوت نہیں کریں گے جو بچوں ہم نے سیکھے نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاکیزگی اور صفائی کے بارے میں اور آدابِ نماز آپ یہ سبق اچھی طرح سے پڑھنے کی مشک کر لیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ